سارا رولا ہی ہے جب رہا ہے تیس سال تک بندہ سننی رہن دا ہے تو تیس سال تو بعد آکے مولوی صاحب کو پشتہ ہے اوہہہہہہہہہہہہہ میں جیل میں دی تقریر سن کے آیا ہوں کہندہ سے جی نبی پاک نو غیب دا علم نہیں ہے میں فلانے مولوی دی تقریر سن کے آیا ہوں انہیں کہہ کیا انگوٹے چمنٹ انگوٹے نہیں چمنٹے چاہیتے ہیں تے ماں ہوا لیتے تیاں لیتے پتران لے بیٹھے ہو پتر دے کانڈ چوم لیندے ہو پتر دے پیر چوم لیندے ہو کوئی پوچھتا ہے خیر ہو تو پتر دے پیر چومی جاندے ہیں پتر دے پیر چومی جاندے ہیں خیر ہو اللہ نے دس سال بات دیتا ہے تو میں نے میرا بال بڑا چنگا لگ دا ہے یار تینوں تیرا پتر بڑا چنگا لگ دا ہے سنوں آمینہ دے لال دا نانی چنگا لگ دا نبائید 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 یا رسول اللہ نبائید نبائید حضور نے فرمایا جس بندے نے میرے بارے شاک کی تا وہ نہیں پچان سکے گا وہ ویک کے قوے گا کلمہ رسول اللہ دا پڑھا ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا داڑی بھی رکھ لئی ٹوپی بھی پا لئی پگڑی بھی رکھ لئی لیکن ایک باری انہیں شاک کر دیتا حضور فرما نے ویک کے کہہ گا ہے آتا ہے آتا لادری لادری میں نہیں جانتا یہ کون ہے تو جنہیں شاک نہیں کیتا ایک پنڈی دا پنڈی دے ایک مولوی صاحب سن اوہ کبری وصال ہو گیا فوت ہو گیا تو کبری چھو پہنچے تو فرشتین اس سوالتے پکے جی تی ما کنت تقولو فی آکی آزر رجل کہ دسو جی رسول اللہ دے باریج کی کہندے سو بلکہ بخاری چے کہ سوال ہی کون ہے اے ڈا ہے کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کے سوال ہی نہیں ہونا بھئی جس بندے نے تسی ونی کے تارٹ دفنا کے آئے جس بندے نے تسی آفزاباد دفنایا جس بندے تھا تسی جنازہ آپ پہ پڑے آئے جڑا بندہ مسلمان ہے انہوں خسل دیتا نے مسلمانوں نے طریقے دے مطابق دفنایا انہوں کبریج کیوں پوچھا جاندہ بھئی تیرا رب کون ہے انہوں پوچھا جاندہ تیرا جڑا ساری زندگی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کردہ جاندہ انہوں پوچھا جاندہ تیرا رب کون ہے ایس واسطے جڑیاں قرآن تو بعد جڑیاں چھے کتابہ نے بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نصائب نے ماجہ انہ چینی کے طرح سوال ہونے ہیں انہ چینی کے طرح سوال ہونے ہیں دا سر رسول اللہ دے بارد کی کردہ رہے ہیں فرشتین نے نہیں پتا کہ ایدہ جنازہ اوہیت مسلمان ہیں فرشتین نے نہیں پتا کہ ایدہ دین یہ بھئیے کہندہ رہے ہیں ہمیں مسلمان آتے دا دین اسلام ہے پھر پوچھے جا رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے تو جدو وہ نہ بزرگوں کو مولوی صاحب کو لو تیسرا سوال انہوں نے پوچھا جی ماں کنتا تکون کر کے جاندے سن یا پیدل جانا یا اونٹے جانا واہ واہ لمبا سفر سی تو جدو حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی مقام کی انہ دا جدو اپنے گھروں نکل دے سن آپ دے مرشد پاک پہلے کھڑے ہو جاندے سن استقبال کرنستے تو لوگ پوچھتے سن جناب کون آ رہے ہیں کدہ استقبال کر رہے ہو فرماو تو چار کلے پانچ کلے سات کلے دس کلے دورو قاضی صنع اللہ پانی پتی آ رہے ہیں تو وہ کہندے سن جی تو انہوں کے میں پتا چل دا ہے کہ تو اڈا مرید تو انہوں ملن وستے آ رہے ہیں فرماو کہ قاضی صنع اللہ پانی پتی حضور دی محبت دے اندر اتنا اگے جا چکے ہیں کہ جس نے وہ گھروں نکل دے میں نو ملن وستے تو فرشتے میں وہ آ کے دس دن کے قاضی صنع اللہ تو انہوں ملن وستے آ رہے ہیں تو میں کھڑا ہوں کے درستے انہوں نے گھر لکھی قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علی نے تفسیرِ مذہری شریف دے اندر ذکر فرمایا سورہ نور دے اندر فرمایا کہ حضرتِ علیمہ سادیہ حضور دا ملاد ہوئے تے حضرتِ علیمہ سادیہ دا ذکر نہ ہوئے تے او گل کوئی مکمل نہیں ہوں دی لیکن اے نالزین اچھ رکھ لو کے بعض مولوی ہے کہ اندر کے علیمہ نے حضور انہوں دو سال پا لیا حضور کائنات دے اندر کسی دے بھی محتاج نہیں ہیں جنہوں عزت ملی رسول اللہ دے وجہ تو ملی ہیں حضور کسی دے بھی محتاج نہیں اے حضرتِ علیمہ دی قسمت جاگ گئی کہ حضرتِ علیمہ سادیہ جنہوں حضور نے اپنے گھر لہا کے آئی ہیں بچپن دے اندر تے پنڈا تھاوان دے اندر بھی جی ہے اے حصول ہے جی کہ امیر لوگ جنہوں رات میں سون لگ دیں تے اپنی ابتیاں چراغ بند کر چڑھ دیں لیکن کڑیاں نے آکے تے حضرتِ علیمہ سادیہ کو لو پچھا تے بڑی غریب نہیں سیں تیرے کچھ بھی نہیں سی تے مٹی دا تیل تیرے گھروں مقدہ نہیں ساری ساری رات تیرے گھار چانن رہن دا ہے ساری ساری رات تیرے گھار روشنی رہن دی ہے یہ انہاں تیل کے تھو لے کے آن دی ہیں حضرتِ علیمہ سادیہ نے انہیں دے اگلی پڑی تے جڑے کمرے دے اندر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمان دے سن بچپنے دے اندر آلہ حضرت فرمان دے ہیں گود میں عالمِ شباب اور حالِ شباب کچھ نہ پوچھ اُتھے پھڑ کے لے گئی ہیں تے جملہ کیا فرمائے تسی میں نے پوچھتی ہو کہ میں اے اتنیا روشنیاں تے چراغ تے اے دیوے کتھو لے کے آئیاں فرمائے مَا کُنَّا نَحْتَاجُ إِلَسِّرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَذْنَا ہو فرمائے اللہ دی قسمیں جدوں دے سرکار گھر تشریف لے کے آئے آج تک میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے جتے میں نے روشنی دی لوڑ ہوں دی یہ آمینہ دے لال چک کے لے جان دی یا کمرہ نور انعلا نور ہو جان دا ہے آلہ حضرت اتھے پہنچ کے کندن بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمہ گو لے کر آیا ہمارا نبی حضور جڑا دین دے کے گئے نہیں تھی اڑی بھی چمکتا ہے رات بھی چمکتا ہے بس رہ میں ترنل تقریر نہیں کرنی گجے بندے بیٹھے ہو میں ایک گال تو انہوں کو ہوں گا ایک حدیث پاک ہے اور ایک جملہ ہے جی اگر دے میں گفتگو کرنگا بخاری شریف دی حدیث حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں کبر اچھے میری امت دے لوکہ نے پہنچ جانا ہے تو فرمایا کہ ترہ ترہ دے بندے وہ منوں نہیں پہچان سکنگے ویخ کے نمبر ایک چھتی چھتی گال مکائی نمبر ایک کافر اور میں کافر ویکھئے گا فرشت انہوں پچھن گے ہاں حضور دیوارج کی کے اندر سے کہے گا ہے ہاتھا ہے ہاتھا لادری میں پتہ ہی نہیں میں کی کے اندر سے میں جانتا ہی نہیں نمبر تو نمبر دو منافق سرکار نے فرمایا جڑا منافق ہوئے گا کلمہ میرا پڑھتا ہوئے گا تو منافق منافق انہوں کے دن جڑا ارمان جید تھا لوگوٹی چکے کھا لے اوہ در انہوں بھی راضی کیتا انہوں بھی راضی کیتا انہوں بھی راضی کیتا جہ در ہوا در رخ جا رہے ہیں حضرت صاحب بھی جا رہے ہیں انہوں منافق کیا لے ہیں حضور نے فرمایا چونکہ ایک کڑیدہ ہے ہی نہیں تو بھی دیکھ کے کہہ گا ہے ہاتھا ہے ہاتھا لادری میں نہیں بتے کون تیسرا ایک خطرناک دوہ نہ ہو ویسے تھے پہلا خطرناک زیادہ پھر دوسرا پھر تیسرا لیکن بڑی ڈاڑی گال اے میرے تو اڑے واسطے نے اے خدا دے رسول دا واسطہ نے بڑے خطیبہ نو سنیا میں نام خطیبہ نام خطابت اندھی ہے میں تنصرکار دا ایک فرمان سنا رہے ہیں حضور نے فرمایا ام المرتاب فرمایا جس شخص نے میرا کلمہ پڑھن تو بعد زندگی میرے بارچ ایک وری بھی شاک کر لیا فرمایا اوہ قبر اچویق کے من نہیں پچان سکے اے خدا دا واسطہ نے ایس بیماری تو بچ کے دو تے قدی کچھیاں دیواراں تے تے پکھیاں گلنہ لکھیوں لیا ساڑھی عمر ویق کے سانو رد نہ کر شڑنا ساڑھے سائیں تگڑے یہ نہ کہڑوں کہ بچہ گال کر رہے ہیں میں حضور دی گال تو انہوں سنا رہے ہیں بخاری دی حدیث ہے حضور نے فرمایا چڑھا بندہ میرے بارے شک کر دا ہے شک کیے اورے ہوتھیں چومنے چاہیے دیں یا نہیں چومنے چاہیے دیں اے شاکن اورے حضور نو غیب دا علم ایسی یا نہیں اے شاکن جنا اورے یا رسول اللہ کہنا چاہیے دا یا نہیں یا اورے ملاد کرنا چاہیے دا یا نہیں اورے حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ جائے تفیر کی ہوئے گا فرمایا جس بندے نے ایک مرتبہ شاک کی تھا اوہ کہ اوہ کبرچ بیک کے بھی کہے گا اوہ میں تے جاندہ ہی نہیں یہاں اے کونسٹن دا